سب سے پہلے ہمارے پاس یہ پرابلم ہے 1.1 1.1 پرابلم اس پرابلم میں کیا گیون ہے اگر آپ ساتھ بک اوپن کر لیں تو آپ کو زیادہ اچھا ایڈیا ہو جائے گا پرابلم میں اس نے بتایا کہ دو ہمارے پاس سولیڈ سلنڈر ہیں یہ اب یہ ہمارے پاس ایک سولیڈ سلنڈر ہے یہاں تک اور اس نے کہا ہے پھر یہ یہاں سے آپ نے کیا کیا ہوئے یہ اے بی ایک سولیڈ سلنڈر ہمارے پاس اور ایک بی سی ہے یہاں سے لے کے یہاں تک ہمارے پاس کیا ہے بی سے لے کے سی تک ایک سولیڈ سلنڈر ہے اور ویلڈی ٹوگیدر ایڈ بی اور یہ دونوں جو سلنڈر ہیں آپس میں بی پوائنٹ کے پر ہم نے کہا کہ ہم ویلڈ کیا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جوڑے ہوئے ہم نے بلکل اور knowing that the average normal stress must not exceed 175 میگا پاس اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں stress کی value تو given ہے پہلے سے ٹھیک ہے every stress stress is equal to کتنی ہے جی 175 میگا پاس ان روڈ a b اچھا روڈ a b تو stress a b کر لیتے ہیں stress a b 175 ہے اور stress جو بی سی وہ کتنی ہے مارے پاس 150 given ہے تو 150 وہ بھی میگا پاس کرنا ہے تو یہ دونوں چیزیں ہمیں کیا ہے given کی ہوئی ہیں then ہمیں next اس نے کیا دیا ہے load دیا ہوئے in bc determine the smallest allowable value of d1 and d2 ڈی ون مطلب یہ ڈی ون ہے اس کو فائن کرنا ہے ہم نے یہ ڈو ڈی ڈو ہے اس کو فائن کرنا ہے تو یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں کہ کیا ہمیں stress ab given تھی is equal to 175 میگا پاسکل stress bc given تھی 150 میگا پاسکل ڈایا ہم نے ڈی ون is equal to question mark ڈی ڈی ڈو is equal to question mark and then ہمیں کیا چیز given ہے length given ہے جو آپ کو بتائیے دیکھیں اس کی length 300 given ہے ہمیں یہاں سے لے کے یہاں تک اور اس میں length آپ کے پاس کیا given ہے 250 given ہے اور ہم نے D1 and D2 find کرنا ہے اب ہم کہہ کرتے ہیں ہم بات کرتے ہیں جو مارے پاس یہ والا rod ہے AB rod AB کی بات کرتے ہیں AB میں اب ہمارے پاس دیکھیں کیا ہے کہ AB کے اوپر آپ کے پاس یہ والی فورس بھی لگ رہی ہے اور یہ weld ہے اور یہ والی فورس بھی لگ رہی ہے تو دونوں AB کے اوپر اٹ کر رہی ہیں یہ pull کرے گا یہ ساری فورس یہاں سے pass کرے گی یہاں سے pull کریں گے تو وہ بھی فورس AB سے pass کرے گی تو فورس ہمارے پاس P is equal to ایک ہمیں کیا given ہے فورس جی 40 kilonewton پلس دوسری کیا given ہے 30 kilonewton تو 40 plus 30 ہمارے پاس کیا ہوگا ہے 70 یہ کلو کا میں 3 put کر دیتا ہوں یہ ہمارے پاس فورس given ہے اب ہم فارمولا لگاتے ہیں stress stress AB ہم روڈ AB کی بات کر رہے ہیں stress کیا ہوتا ہے force over area ہوتا ہے ہمارے پاس اب یہ روڈ دیکھیں ایسے ہوتا ہے یہ روڈ ہے ہمارے پاس یہ اوپر سے سرکل ہوتا ہے یہ سرکل کا فارمولا کیا ہوتا ہے area کا یہ ہوتا ہے پائے بائے فور ڈی سکیئر پائے بائے فور ڈی سکیئر ہے تو اب ہمیں stress stress تو ہمیں AB given تھی 175 given ہے میگا کتنا ہوتا ہے 6 ہوتا ہے پی ہمارے پاس ہم نے ابھی calculate کر لیا 7 into 10 power 3 newton اور صرف ہمارے پاس area رہ گیا پائے بائے 4 ڈی سکیئر اب ہم صرف ڈی اننون ہے ہمارے پاس اس کو simplify کر لیں گے ڈی اس ایکوال ٹو یہ almost بنتے ہیں under root 4 پی over اس کو solve کریں گے پائے سٹریس AB یہ values جب ہم اس میں put کر دیں گے تو یہ almost ہمارے پاس answer آتا ہے اس چیز کا ڈی کا جو answer ہے تو solve 22.6 mm ہے وہ آپ کو باس answer آجے گا تو road AB اس کو ڈی ون کہہ لیتے ہیں کہ ڈی ون جو بڑا والا road تھا اس کو انہیں کیا کہا تھا یہ ڈی ون ہے ڈی ون فائنڈ ہو گیا similarly ڈی ون فائنڈ کر لیں گے ڈی ون اچھا ڈی ون میں دیکھیں ڈی ون ڈی ون ڈی ون ڈی ون بی سی بی سی پہ کیا فوس لگ رہی ہے یہ 30 40 بی سی کے اوپر نہیں لگ رہی line of action فوس کا کیا یہاں سے پاس کر رہی ہے اس کا مطلب ہے یہ AB پہ لگ رہی ہے اس کا line of action یہ ہے اس کا مطلب ہے دونوں پہ لگ رہی ہے تو بی سی صرف کریں گے تو اس پہ صرف کیا فوس لگ رہی ہے 30 اگر میں اسی سائٹ پہ stress بی سی والا solve کر دوں is equal to force over area اب صرف force ہمارے پاس کتنی ہے یہاں بھی given ہے 30 30 کلو نیوٹن divided by area area pi by 4 d square unknown ہے stress بی سی تو ہمیں given تھی یہاں پہ 150 150 میکا پاس میکا کا 10 پاور 6 اس کو again solve کر لیں گے ہمارے پاس d2 کا answer آجے گا let's suppose 15.96 millimeter یہ d2 کا answer ہمارے پاس آگیا d1 d2 دو unknown تھے دونوں find کر لی ہیں تو ہمارے پاس دونوں answers آگیا problem ہمارے پاس solve ہو گیا اسی کا ہمارے پاس 1.2 problem اس میں کیا کہہ دی اس نے two solid slenders a,b,b,c exactly c کی بات کیا problem 1 and 2 کی یہی diagram ہے اس نے بتا دی ہمیں dia 1 dia 1 بھی given dia 2 بھی given اس نے کیا کہ stress find کرنی ہے تو یہ تو آپ پاس problem کچھ بھی نہیں ہے بہت easy 1.2 کی بات کر لیتے 1.2 اسی کا part ہے اب اس نے stress find کرنی ہے stress a,b,c کرنی ہے a,b,c اس نے کی ہے ڈایا یہاں پہ لگ لیتے ڈایا 1 given 50 مطلب اوپر والا جو بڑھا ہے ڈایا 1 ڈایا 2 ڈا 30 اس case میں ہمیں stress نہیں given تو ہم نے کیا کر نے stress find کرنی ہے اب again وہی بات ہمارے پاس ab کے اوپر کون سی force لگ رہی ہے stress is force over area ab کے اوپر دونوں forces لگ رہی ہیں 40 plus 30 70 70 kilo newton ہمارے پاس ہو گیا and then area area تو اس بار میں given 50 put کر دیں گے تو مارے پاس اگر ہم pi by 4 d square is equal to pi by 4 into d 50 square تو اس کا answer ہمارے پاس کچھ آ جائے گا اس کا answer 1.9 minus 3 کچھ answer آتا ہے اگر آپ اس کو میٹر square میں convert کر لیں یہ milimeter میں ہے تو میں n میٹر square سٹرس AB is equal to pi over a pi ہمارے پاس کیا ہے 70 اب ہمارے پاس area تو given ہے minus 3 ہمارے پاس stress کی value جو آتی ہے 35 mega pas mega مطلب 35 into 10 6 آئے گا ہمارے پاس answer اس کو میں n mega pas دیا اس طرح stress bc p over a اس case میں جیسے last time p صرف 1 ہے 30 10 raised power 3 over pi by 4 اس کا دیا given 30 square اس کو بعد میٹر پہ بھی convert کر لیں اپنے یاد سے and then اس کا ہمارے پاس stress آتا ہے answer 42.4 mega pass تو یہ ہم نے numéricل 1 and 2 solve کر لیا simple example 3 stress کی دو طرح ہے اب ہم نیکس میڈکل solve کرتے ہم نیکس